آرمی چیف جنرل آسم منیر کا نومائی کے واقعات سے مطالق بڑا بیان کا حقہ نومائی کو قوم کی توہین کا مطالق ذمہ داروں کو ہر صورت کا ٹہرے میں لائے جائے گا شہدہ یادگاروں کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ کسی کو بھی شہدہ اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی سیالکورٹ گریزن کے دورہ کے موقع پر آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ حال ہی میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت پیش آنے والے علمناک واقعات کی دوبارہ کسی کی مرد پر اجازت نہیں دی جائے گی آرمی چیف نے رینک اینڈ فائل کے سامنے اس عظم کو ایک بار پھر دھورایا کہ یوم سیاہ نو مئی پر قوم کی توہین کرنے والے تمام ذمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا مزید کہنا تھا کہ شہدہ مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں سرکاری اہلکاروں اور پاکستان کے عوام کے لیے حوصلہ اور فخر کا باعث ہیں شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جن سے آخرت میں عالی مقام کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستانی عوام کے دلوں میں شہدہ کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا ریاست پاکستان اور مسلح افواج تمام شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں اور مستقل طور پر ان کی عظیم قربانیوں کو انتہائی عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں گریزن آمد پر آرمی چیف نے شہدہ کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے قوم کے فخر عزت اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آرمی چیف نے ماتحد فارمیشنز کی محنت لگن بلند حوصلے اور پیشاورانہ مہارت کو سرحا خالد محمود ایکس پریس نیوز اسلام آباد